سلام علیکم ناظرین یہ میں نے ایک کیجی پیاز چھیل لیے ہیں اور اب میں ان پورا چاپر میں ڈال کے چاپ کروں یہ پیاز چاپ ہو گئے اچھی طرح سے تو اس میں سے اب آپ نے پانی نکالنا ہے بلکل اس کو ڈرائے کرنے نہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں سے تمام پانی جو ہے وہ کر دیا ہے نچوڑ دیا ہے اور یہ بھی ڈرائے پیاز ہو گئے ہیں بلکل ڈرائے ہیں یہ میں نے ہاف کیجی کیمہ لیا ہے اور اس کو بھی چاپر میں ڈال کے تو اس کا ریشہ بنانا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کو موٹا کیمہ ملے اور پھر آپ نے اس کو چاپر میں ڈال کے اس کا ریشہ بنانا ہے کیونکہ دانے دانے سے کباب جو ہیں وہ جڑتے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا اس میں ریشہ آگیا ہے یہ اب کیمہ جو ہے خود بخود علیہ بانی ہو رہا تو یہ ریڈی ہے کبابوں کے لیے سارے اس کی انگریڈینٹس ہیں اور یہ میں آپ اس کے ساتھ شیار کر رہی ہوں اس میں ایک کیجی پیاز ہے ہاف کے جی کیمہ ہے یہ ایک ٹمارٹر ہے جس میں سے دانہ نکال کے اس کو چاپ کیا ہے یہ چینی فلیکس ہے یہ نسل ندرک اور ہری مرچ اور یہ سکہ دنیا لال مرچ زیرہ اور یہ اجوائن نمک اور یہ مکعی کا آٹا ہے تو پاکستان میں تو یہ اویلیبل ہے ہر جگہ ملتا ہے لیکن گلف میں اور یورو میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو آپ بیسن کا آٹا تھوڑا سا اس پر طوے پہ بھون کے تو آپ کو یوز کر سکتی ہیں اور یا کون فلور بھی آپ یوز کر سکتی اس کی جگہ پہ تو میں مکعی کا آٹا یوز کر رہی ہوں اور یہ نازدانہ ہے ہمیں کیمہ پیاز اور مکعی کا آٹا اس میں ایک کے جی پیاز تھے جو کہ میں نے اس کو ڈرین کر کے چوڑ کے ڈال دیئے پھر ہاف کے جی کیمہ ہے اور ایک کپ یہ مکعی کا آٹا ہے اور ایک بڑے سائز کا جس میں سے میں نے دانے نکال دیئے اور میں نے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ادھرک لسل کا پیز ڈالنا ہے اور دو ہری مرچے چوب کیوں وہ ڈال دینی ہے اس میں میں نے ون اینڈ ہاف سپون جو ہے ٹی سپون نمک ڈالنا ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے اچھی طرح سے مکس کرنی ہے اس کے بعد باقی کے مسالے ہم ایڈ کریں گے بلکل کیمہ مکعی کا آٹا پیاز باقی جو بھی ٹوماٹو وغیرہ سب اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب باقی کے مسالہ جات کو میں ڈالنے لگی ہوں اس میں ایک ٹی سپون چیلی فلیکس اور یہ ہے پوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون سکھا دنیا ہم چار ٹی سپون ڈالیں گے یہ گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون ہجبائن ایک ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور یہ اندازے سے دو ٹی سپون اناردان ہے جس کو میں نے پھوڑا سا کوٹ لیا ہے یہ سارے مسالے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے سارا مسالہ سٹ ہے اب ہم اس میں لاس پہ ایک انڈائیٹ کریں گے یہ سارا ہاف کی جی کیمے کا ہے اگر آپ نے کلوں کا حساب لگانا ہے تو پھر آپ اسی حساب سے اس کو ڈبل کر لیں دو انڈے ڈال لیں پیاز جو ہے وہ دو کے جی کر لیں ایک کے جی کیمے میں مسالے بھی ڈبل ڈبل آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رہے ہیں کہ اچھی طرح ہر چیز کو جو چیز آپ نے ڈال لی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تب ہی آپ کے کواب جو ہے اچھے ملیں گے یہ پہلے میں نے بلکہ سائٹ ڈال کی تو اس کو طبے پر ڈالا ہوئے ہیں ابھی میں شہلو فرائی نہیں کر رہی اس کو تاکہ اس کے جو اندر جو مسالہ وغیرہ وہ تھوڑا سا پک جائے یہ ہم اس کو شفٹ کریں گے جیسے بازاری کباب ہوتے ہیں وہ انہوں نے بھی ایک سائٹ پر کباب ڈالے ہوتے ہیں اور پھر کباب میں اس کو شہلو فرائی کرتے ہیں ہم اس کو شہلو فرائی کریں گے سے ڈالیں ہمارے میں 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 موسیقی